اسلام علیکم دوستو بھارت اور پاکستان میں مختلف مذہب کے لوگ بستے ہیں جن کے دمیان اکثر رشتے بھی ہو جاتے ہیں اکثر ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں جبکہ مسلمان لڑکیاں غیر مذہب سے شادی کر لیتی ہیں ان میں اکثر خواتین کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا ہے تاہم اسلام میں اپنا مذہب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے دیگر مذہب کے لوگوں کو مسلمان ہونا پڑتا ہے کچھ کیسز میں یوں بھی ہوتا ہے کہ میاں بی بی اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں انہی میں سے ایک کیس سیف علی خان اور کرینا کپور کا ہے یہ دونوں بھارت کی مشہور فلمی شخصیات ہیں چند سال پہلے ان کے دمیان شادی کا رشتہ ہوا ان کے دو بچے بھی ہو چکے ہیں جن کے نام مسلمانوں والے ہیں تام چند دن پہلے کرینا کپور سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ روزے رکھتی ہیں یا اس دام کو فالو کرتی ہیں دونوں نے جواب دیا کہ میں نے شادی سیف علی خان سے کی ہے اس کے دین سے نہیں کرینا کپور کا یہ پورا بیان سنیے جس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اس پر کیا کہنا ہے دوستو سیف علی خان اور کرینا کپور کی زندگی کا تناظر میں ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک سوال پوچھا گیا سوال پوچھنے والی لڑکی ہندو تھی لڑکی نے سوال کیا جب ایک مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکی میں شادی ہو جائے ایک ہی گھر میں لڑکا نماز پڑھے اور لڑکی پوجا کرے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں لڑکی کے سوال کو ڈاکٹر زاکر نائک نے کافی سا رہا کیونکہ یہ مسئلہ بھارت میں کافی حد تک پڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے ایک سبردست مثال دی انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے کچھ بواہد ہوئے ہیں فرض کریں آپ کے پاس ایک کار ہے جس کا ایک پہیاک ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا ہے تو ایسی گاڑی چل سکے گی کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال سے قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا انہوں نے بتایا سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ یعنی مسلمان مشرقہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے جب تک تو ایمان نہ لے آئے جبکہ ایک ایمان لانے والی عورت چاہے جتنی بھی بدصورت ہو ایک مشرقہ عورت سے بہتر ہے جبکہ لڑکیاں مشرق مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ایک مومن آدمی بہتر ہے چاہے وہ کتنا بدصورت ہو اس سے جو شرک کرتا ہو اللہ سے زندر قرآن سورہ بکرہ چیپ نمبر دو ورس نمبر دو ونٹی ونٹی ون دو نوٹ میری ایدل ورشیپر دو نوٹ میری ایدل ورشیپر دو نوٹ میری ایدل ورشیپر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس آیت کی بجا بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ سب بڑا گناہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی ایک اور آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا سورہ نسا میں آیات 48 اور 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر ایک انسان مشرک مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اگر ہم اپنے خالق و مالک ایشور اور خدا کو گالی دیں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس نے ہمیں زندگی دی اس نے یہ ساری چیزیں دنیا میں دی اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہوگا گفتر زاکر نائک کہتے ہیں کہ اس لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے ایک مسکرک لڑکا یا لڑکی کسی مشرک لڑکے یا لڑکی سے شادی کرے کہ اس کی برکل بھی اجازت نہیں ہے دوستو گفتر زاکر نائک کا اندو لڑکی کے سوال پر جواب آپ کیسا لگا گفتر زاکر نائک کی دلیل سے متعلق ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا اپنے خیال لکھیں اللہ حافظ